سفیدگار کالے شیشے اور آدھی رات کو پرہن پٹنا میں بائیک سوار لڑکے کے کٹناپنگ کانٹ سے شہر ہل گیا ہے بدماشوں نے پہلے دو لڑکے کو اٹھایا پھر دھمکایا اور مار پٹائی کے بعد زڑک پر بھیگ کر فرار ہو گئے بحار میں بے خوف بدماش پٹنا میں دن دھاڑے اپہرن سی سی ٹی وی میں قائد ہوئی وارتات بحار میں بدماشوں کا حوصلہ کتنا بڑھا ہوا ہے وہ اس تصویر سے سمجھا جا سکتا ہے رازدھانی پٹنا میں منگلوار شام قریب چھے بجے سفید ہنڈا سٹی پر سوار چار بدماش گھر کے سامنے سے ایک لڑکے کو اٹھا لے جاتے ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ بائیک پر بیٹھے تین لڑکوں میں ایک راحل راج ہے جسے کار سے اتھرے بدماش ہتھیار دکھا کر جبرنگار میں بٹھا لیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے فرار ہو جاتے ہیں راحل راج کے دو دوست دیکھتے رہ جاتے ہیں ساتھ کل سارے پانچ بجے سامنے میرے بیٹھے دوسرے گھر کے اپنے دوسرے نانے کے گھر جانے کے لیے جب وہ نکلا گھر سے تو سنڈر گارڈن کے پاس ایک اجلا گاری میں پنچھے لڑکا اس کو بائیک سے گھچتے ہوئے اور مارتے ہوئے جو آپ کے پاس ٹیلکاشت دیا گیا ہے اور میرے بچے کو اٹھا کر لے گیا ہے دیر رات پٹنا بائی باز پر راحل راج اتھمارا حالت میں ملا اس کے سر پر کافی چوٹ لگی تھی گھر والوں کا عاروب ہے کہ اسے پسٹل دکھا کر بار بار دھمکایا گیا راحل کی ماں کا عاروب ہے کہ چاروں بدماشوں نے سادے کاغذ پر راحل کے دستخط بھی لیے رازدھانی میں سریام ابحرن کی واردات سے پولیس فوراں حرکت میں آ گئی اور کچھ ہی گھنٹوں میں چار میں سے تین بدماشوں کو گرفتار بھی کر لیا لیکن اب تک صاف نہیں ہو پایا ہے کہ ابحرن کا مقصد کیا تھا راحل کے گھر والے کسی آپسی رنجش سے صاف انکار کر رہے ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا اسے فیروتی کے لیے آگوا کیا گیا اور دواب بڑھنے کے بعد راحل کو چھوڑنا پڑا تفتیش کے بعد ہی اس مصری سے بھی پردہ اٹھ جائے گا لیکن یہ تو صافی ہو گیا ہے کہ سوشاسن بابو کے دوسری پاری میں بدماش بے خوف ہیں انہیں نہ تو کانون کی پرواہ ہے اور نہ ہی پولیس کا ڈر سجید چھا پٹنا آج تک موسیقی موسیقی موسیقی